زمین کے سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی دریا اور پہاڑ کھائی اور ٹیلے سمندر اور جنگل غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتا آسمان مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلہ نہ تھا لال انگارہ تھا یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بڑکتے شولوں کا ایک اثر تھی جو کسی اجدہے کی مانند موں کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے جہنمی شولوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آواز دلوں کو اولرزا رہی تھی لرستی ہوئی یہ دل مجرموں کے دل تھے یہ غافلوں متقبروں ظالموں قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے یہ زمین کے فراؤنوں اور جباروں کے دل تھے یہ اپنے دور کے خداوں اور زمانے کے ناخداوں کے دل تھے یہ دل ان لوگوں کی تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیئے جیسے انہیں مرنا نہ تھا مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غفل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شولوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے آج ان عذابوں کا یوم العید تھا کہ ان کی عزلی بھوک مٹنے والی تھی ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تراش میں بھاگتے پھر رہے تھے مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کونسی آفیت ہر جگہ آفت مسیبت اور سختی تھی اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بد بختی تھی خبر نہیں اس حال میں کتنے برس کتنی صدیان گزر چکی ہیں یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے نئی زندگی شروع ہو چکی ہے کبھی ختم نہ ہونے کے لیے میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے انگنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں فضا میں شولوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلائیں رونے پیٹنے اور آہوظائری کی آوازیں گونج رہی ہیں لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں لڑ جھگڑ رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں آپس میں گھتم گھتھا ہے کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے کوئی موں پہ خاک ڈال رہا ہے کوئی تہرہ چپا رہا ہے کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے کوئی خود کو کوس رہا ہے کوئی اپنے ماں باپ بیوی بچوں دوستوں لیڈروں کو اپنی استباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے ان سب کا مسالہ ایک ہی ہے قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یہ خود کو برا بھلا کہیں ماتم کریں یہ سبر کا دامن تھامیں اب کچھ نہیں بدل سکتا اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا یکا یک ایک آدمی میرے بلکل قریب چلایا ہائے اس سے تو موت اچھی تھی اس سے تو قبر کا گڑا اچھا تھا میں ارد گرد کی دنیا سے بلکل کر چکا تھا کہ یہ چیخ نمہ آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گم سنگ کھڑا تھا لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا اپنی کہانی دنیا کی کہانی زندگی کی کہانی سب کچھ